اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی آج میں ایک بڑا ہی یونیک قسم کا ڈیزرٹ بنا رہی ہوں بہت ہی مزدار سا ڈیزرٹ بنتا ہے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آرہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو بٹن کو بھی پریس کر لیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی میں نے ایک پین لیا جا دیسی گھی ڈالا ہے جو کہ ملٹ ہو چکی ہے اور میں نے سویںیاں لی گئے ہیں براؤن والی جو ہوتی ہیں سویںیاں وہ والی لی گئے ہیں اس کو تھوڑا سا روست کر لیتے ہیں گھی میں اس میں میں نے چھوٹی لچی جو ہوتی ہے وہ ڈالی ہے اس کو جب اس کی ہجبو آنے لگی ہے تو میں نے یہ سویںیاں ڈال دی ہیں اس کو تھوڑا سا ہم آئل میں روست کر لیتے ہیں کالر جیسے ہی اچھے سے روست ہو جائیں گی کلر چینج ہو جائے گا تو میں نے اس میں آدھا کپ اس میں چینی ڈالی ہے چینی جو ہوتی ہے ثابت چینی ہے آج سین شگر نہیں ہے آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں جیسے اس کو تھوڑا سا ہلائیں گے یہ دیکھیں جی اس کو تھوڑا سا ہلالیتے ہیں اس کو کرمیلائز کرنا ہے سمینگوں کو چینی میلٹ ہونے لگی ہے تو ایک کپ دودھ ڈال دیں گے دودھ ڈال کے دودھ کے اندر ہی یہ سمینگیاں پاک جائیں گی اور اس کو کرمیلائز کرنا ہے چینی اور دودھ مکس ہو کے سمینگوں کے ساتھ یہ بلکل کرمیلائز ہو جائیں گی بہت ہی مزیدار سی اس کو ہم نکالیں گے یہ جیسے دودھ ڈرائی ہوتا ہے تو ہم اس کو نکال لیتے ہیں پین میں سے دیکھیں جی دودھ لگ بگ ڈرائی ہو چکا ہے ہم سمینگوں کو الگ نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں جی ہو چکا اب اس کو پلیٹ میں شیفٹ کر لیتے ہیں میں نکال لیتی ہوں میں اس کو یہ دیکھیں جی اس طرح کی سمینگیاں بنانی ہے اس طرح کی اب دودھ کو میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ایک لیٹر میں نے دودھ لیا ہے ایک جو ہوتا ہے پیکٹ سمینگوں کا تھا ایک لیٹر دودھ دو تین چمچ میں نے اس میں کسٹر ڈالا ہے ایک کپ میں دودھ کے اندر جیسے ہم کسٹر بناتے ہیں ایسے ہی کسٹر بنانا ہے اس کو مکس کر لیتے ہیں کسٹر تیار کرتے ہیں میں نے مینگو کسٹر لیا ہے اب وانیلا یا سٹرابری جو آپ کو پسند ہے فلیور وہ آپ لے سکتے ہیں آپ جی دودھ میں کسٹر ڈال دیتے ہیں اس کے بعد جینی بھی ڈالی ہے یہ نہیں کہ جینی نہ ڈالی وہ میں تھوڑی سپیٹ میں جلائی ہے کسٹر ہمارا تیار ہو جاتے تو ہم اس کو نکال لیتے ہیں کسٹر اتنا تک سا بنانا ہے بہت بھی مطلب پتلا والا نہیں بنانا ہے سمیوں کو میں نے ٹری میں سیٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں جی سمیوں کو ٹری میں سیٹ کر لیا ہے جس طرح ہم بریانی کی تہہیں لگاتے ہیں اس طرح ہم کسٹر اور سمیوں کی تہہیں لگائیں گے یہ دیکھیں بلکل جیسے پتیسہ ٹائپ سی ہوتی ہیں اس طرح کی ہیں تھوڑی سکت بھی ہیں لیکن کھوک ہیں اچھی سے کھوک ہیں یہ تھوڑا سا کھڑا کر رہی ہوں یہ بلکل نہیں گر رہی چپک گئی ہیں ٹری کے اوپر یہ میں اوپر کسٹر ڈال رہی ہوں ڈرائی فروٹ آپ کو جو جو پسند ہے آپ وہ اس میں ایڈ کر ستے کاجو بادام کشمش یہ جیس کے اوپر یہ کسٹر سیٹ ہو جاتا ہے اس کے اوپر پھر سمیوں اس کی تہہیں لگائیں گے پھر اس کو تھنڈا کریں گے ادھے گھنٹے کے لیے تھنڈا کریں گے اور یہ بہت ہی مزیدار سا بہت ہی یونیک قسم کی ریسپی ہے بہت ہی مزیدار سا لگتا ہے میں اکثر بناتی ہوں تو سوچا آپ کے ساتھ بھی ریسپی شیئر کی جائے یہ آپ اس کو سیٹ کر لیتے ہیں ایک تہہ سوئیوں کی پھر کسٹر کی اور یہ پھر سوئیوں کی یہ لگ بگ تین تہہیں میں نے اس کی اوپر اس ٹری میں ڈالی ہیں اوپر میں نے کشمٹ لگا دیتی ہوں اب بادام کاجو جو جو آپ کو پسند ہے رائی فروٹ مجھے کشمٹ پسند ہے تو میں صرف کشمٹ ہی لگا رہی ہوں اس کے اوپر یہ دیکھیں دوسری ٹری بھی میرے پاس میرے پاس دو ٹری سیٹ ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ آدھا گھنٹہ میں نے اس کو فریج میں سیٹ کیا ہے یہ تھنڈا ہو چکے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی یونیک ہے اور بہت مزیدار ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے جس کو مٹھا نہیں بھی پسند اس کو بھی یہ مٹھا ضرور پسند آئے گا بنائیں انجوائے کریں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیا اللہ حافظ